اور ان میں سب سے پرانا ہے جونہ اکھاڑا آئے ڈالتے ہیں ایک نظر اس اکھاڑے پر تہرہ اکھاڑوں میں سے ساتھ اکھاڑے سنیاسی ہیں اور ان میں ایک اکھاڑا ہے جونہ اکھاڑا جس کا اپنا ایک اتحاس ہے اپنی ایک پرمپرا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اسی اکھاڑے میں سب سے زیادہ ناغہ ہے آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں جونہ اکھاڑے کا اتحاس ساتھ سنیاسی اکھاڑوں میں سے ایک ہے جونا اکھاڑا جونا گجراتی شبد ہے جس کا مطلب ہے سب سے پرانا تو جونا سب سے پراشین اکھاڑا ہے اس کی ستھاپنا آدھی گروہ شنکرچار نے بارہ سو دو میں خود کی تھی موہن جو دلوں میں جو سکھے ملے ہیں ان میں بھی اس اکھاڑے کا ذکر ملتا ہے اس کی اپنی پرمپرا ہے اکھاڑا تو ہمارا اٹھارہ سو ساٹھ میں ارشتر دعا تھا اس کا ہمارا اٹھارہ سو ساٹھ میں اس کا سمفیدھان بنا چونکہ سب سے پرانا اکھاڑا ہے اور شنکرچار نے اسے بنایا سو سب سے زیادہ سات لاکھ ناغہ بھی اسی اکھاڑے میں ہیں انہیں بھگوان شنکر کا اوتار مانا جاتا ہے سب سے زیادہ پھکڑ اور تپسوی بھی اسی اکھاڑے میں ہیں آدھ سنکرچاری جو تھے بھگوان شنکر کے اوتار تھے انہوں نے یہ ایک پھوج بنائی تھی دھارم کے لیے اور سرو میں انہوں نے دو گولے بنائے بیبوتی کا اور ایک بارود کا جو ادھارم کو شوکار کرتا ہے جو بارود پرہات رکھتا ہے تو یہ ناغائیں دھارم کی رکشہ کرتے تھے راجاؤں کی بھی کرتے تھے اور رکشہ بھی پبلک کی بھی کرتے تھے اس میں سب کچھ لوگتانترک طریقے سے ہوتا ہے چھے سال میں ایک بار کیون الہباد میں ہی چُراؤ ہوتا ہے اس کا اپنا سنویدھان ہے اکھاڑے کی اپنی کیبنٹ بھی ہوتی ہے خاص بات یہ کہ اکھاڑے کے ہر ناغا اور مہنت کو شاشتر سے لے کر شاشتر تک کا گیان ہونا انیوار ہے راکچین سمیہ میں اکھاڑوں کی ویوستہ تو اجاروں سال سے پرانی ہے بھارت میں جب بابا سب امیٹ کرنے ہیں جب پرانی لی تو سب ہی اکھاڑوں میں آکے انہوں نے جو بہت سی ویوستہوں کو یہاں پر دیکھا تو ہمارا ایک دم پورا لوگتانترک پرکریہ کے انوصار ہی ہمارا آج بھی جب نرواشن ہوتا ہے تو یہ علاوہ جو پریاغ راج ہے ہر چھے چال میں ہمارا چنہ ہوتا ہے تو چنہ میں ہم کوئی بوٹنگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارا مڑی ہے الگ الگ مڑیوں میں بیٹک ہوتی ہے اور اس میں تیہ ہوتا ہے کہ چار سری مہنٹ الگ الگ مڑی سے چار سری مہنٹوں کو چھون کے بجھا جاتا ہے چار سری مہنٹ ان کو بولتے ہیں اس کے بعد میں وہ چار سری مہنٹ چھوننے کے بعد میں وہ پنچ پرمیسور پانچ جو چھون گیا ہے ان کو بولتے ہیں پنچ پرمیسور وہ چار سری مہنٹ جو ہے پھر چار سیکرٹریوں کی نکتی کرتے ہیں جو اپنا منتری ہے چار منتریوں کی نکتی ہوتی ہے اس بار کے میلے میں بھی چنہ ہونا ہے ہزاروں کی سنگھیا میں نئے ناغا بھی بنایا جائیں گے چھلی پنچ دشنام جونہ اخارہ سب سے بڑا اخارہ سب سے زیادہ ناغا اس اخارے میں ہے تو سب سے زیادہ مہمان لیشور بھی یہی کارن ہے کہ کمب چار اسطانوں پر کہیں بھی ہو یہ اخارہ ہمیشہ آکرشن کا کیندر رہتا ہے کیمروین راکیش چندرہ کے ساتھ او نیش پریمی سارا نیز بیرو علاوہ